اسلام علیکم ناظرین پروگرام پروپرٹی ٹائم کے ساتھ میں ہوں چودری توکیر سرور ناظرین آج ہم آئے ہیں ایکسپو جوہر ٹاؤن لاہور میں جہاں پہ پروپرٹی کے حوالے سے سٹال لگایا گیا ہے ناظرین سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ پروپرٹی کے حوالے سے جو یہاں پہ ایکسپو کا نقاض کیا گیا ہے یہاں پہ خوشائند بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب ہم گاڑی کھڑی کرنے کے لیے آئے تو یہاں پہ پارکنگ میں جگہ نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں قسطوں پہ پروڑ لینے کے حوالے سے یا اپنی انویسمنٹ کرنے کے حوالے سے یا اپنی پروپرٹی خریدنے کے حوالے سے اس کو ہم اگر کہیں کہ پروپرٹی جو پاکستان میں انویسمنٹ کے حوالے سے بیک باؤن کی حصیت رکھتی ہے تو وہ بیجا نہ ہوگا لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو نہ تو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے بے انتہار ٹیکسز لگائے گئے تاکہ یہ جو اپنی انڈسٹری ہے یہ پنپ نہ سکے اور اس پہ کاروبار نہ ہو سکے حالانکہ پوری دنیا میں جو بھی کاروبار چل رہا ہوتا ہے حکومت جو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے اس کے اندر سکیمز لے کے آتی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ جوگ در جوگ وہاں پہ انویسمنٹ کر سکے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے اس کے باوجود یہاں پہ انویسمنٹ کے حوالے سے یا پروپرٹی کے حوالے سے اتنا پوتنشل ہے کہ یہاں پہ اگر ایک ایک ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ہے تو یہاں پہ بے پناہ رشد یہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے لوگ اتنے انٹرسٹیڈ ہیں پروپرٹی کے حوالے سے وہاں پہ انویسمنٹ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو کسطوں پر پلال لینا چاہتے ہیں یا لاہور میں جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں انسٹرالمنٹ کے اوپر یہاں پہ بے انتہا سٹرال لگے ہوئے ہیں جہاں پہ انسٹرالمنٹ میں گھر دے رہے ہیں انسٹرالمنٹ میں پلال دے رہے ہیں ہم وزٹ کریں گے اور لوگوں سے ملوائیں گے بات کریں گے ان ڈیلر سے ان پروپرٹی کے مالکان سے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جو اپرچونٹی دے رہے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ان کو کیا کیا اپرچونٹی یہاں پر مل رہی ہے جی ناظرین ابھی ہم ایک سٹال پہ آئے وہاں پہ سینئر ڈائریکٹر ہے ان کے مارکٹنگ کے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کون سی سوسائٹی لے کے آ رہے ہیں اور اس میں کیا کیا اپرچونٹیز دے رہے ہیں اسلام علیکم بہن اسلام جی بتائیے کہ کون سی پروڈیکٹ لے کے ہیں جی میرے نام ازہر آدل ہے سینئر ڈائریکٹر مارکٹنگ فور ایٹین ایٹین اورا ڈیویلپر کوہستان بیلڈرز اینڈ ڈیویلپر اور سیف گروپ کے اسطراق سے اسلامباد کے اندر ایک پروڈیکٹ ہے جو کہ تقریباً ایک ریزیڈنشل مکس یوز پروڈیکٹ ہے جس میں آپ کو آدھے کنال سے لے دائی سو گز سے لے کے آٹھ کنال تک کے رہائشی جو ہیں ویلاز وہ آویلیبل ہوں گے فور ایئرز کی انسولمنٹ پلان پر ثری ایئرز میں اس کی ڈیلیوری ہے یہ اسلامباد کے ایچ ایٹین سیکٹر میں ایئرپورٹ سے دس منٹ کی ڈرائیف پر نئی ایئرپورٹ سے وہاں پر لکیٹڈ ہے کتنا رجحان ہے لوگوں کا یہاں بھی آکے آپ کو کتنا رسپونس پلا زمین ڈاٹ کام جو ریل سیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں ایسے ہی ایویلیو ایک چھت کے نیچے سارے ڈیویلیپورز جمع ہوتے ہیں وہ اپنی پروجیٹس کا ڈسپلے کرتے ہیں ایویرنس ہوتی ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے ایٹین کی دوسری ایکسپور کیونکہ دیسیمبر میں ہم بھی دو تین مہینے ہوئے ہیں we are very young this is the second time we are participating in زمین ایکسپورسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آو the footfall people are asking about کہ کیا ہے کہاں ہے یہ پہلا پاکستان کا پہلا برینڈ ہے ریل سٹیٹ جو کہ پراپر ریل سٹیٹ کے انگل کی اوپر ہے and it's one of its own kind اٹھارہ ہول کا گولف کورس ہے اور بہت اچھا بوتیک ویلاز ہیں اور جو ایکزیک لینڈ اونرشپ ہے اور آپ کے نام پہ ٹائٹل ڈیڈ ہوگی یہ بہت امپورٹن چیزیں ہیں زمین کے پلیٹ فارم پہ آپ کو وہی کراؤڈ ملتا ہے جو سیریس انٹریسٹڈ ہو اور انفرمیشن لے اور پھر ہمارا کلائن بنے بہت شکریہ جنازمی اس سے ہم موجود ہیں بین عالم کے سٹال کے اوپر وہاں سے ان سے پوچھیں گے کہ ان کے جو مارکٹنگ ہیڈ ہیں وہ کیا بتاتے ہیں اس کے حوالے سے یہ آیا کہ ان کا پہلا پروجیکٹ ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی پروجیکٹ لانچ کر چکے اور یہاں بی ایک سوپر میں آگے ان کو کیسا رسپانس پر رہا ہے اسلام علیکم بھی جی اسلام علیکم بھی یہ بتائیے گا کہ ان کیا آپ کا پہلا پروجیکٹ ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی پروجیکٹ کر چکے نہیں سر اس سے پہلے ہمارا جو لاہور میں ہے ایک ریزڈنشل پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا تھا وہ لوگوں کو پوزیشن اس کا دے چکے ہیں لوگ اس میں رہ رہے ہیں یہ ہمارا سیکنڈ پروجیکٹ ہے جو کہ ٹھوکر سے کتار بند روڈ کے اوپر آ رہا ہے ریزڈنشل پروجیکٹ ہے تمام کیٹیگریز اس میں موجود ہیں اور یہ بتائیے گا کہ انسٹالمنٹ پر دے رہے ہیں بلکل ہمارا یہ پروجیکٹ جو یہ انسٹالمنٹ پر ہے چار سال کی انسٹالمنٹ پر یہ پروجیکٹ ہم لوگ اسے ڈلیور کر رہے ہیں اور ڈیویلپنٹ ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ سال کے اندر اندر اس کو اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کو ڈلیور کر دیں اور جو لوگ لینا چاہ رہے ہیں وہاں پر وہ لے لیں اور ساتھ ساتھ بناتے جاؤں اور اس کی انسٹالمنٹ بھی پر کرتے جائیں ابھی آپ کی کوئی سکائیٹی ہے وہ کہاں پر سٹائن کر رہی ہے ابھی صرف آپ بکن کر رہے ہیں جی اس وقت بالکل انیشل سٹیج پر ہے ہم لوگوں نے لانچ کی ہے اس کی بکنگ ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اور ساتھ پر اس کی ڈیویلپنٹ بھی سائٹ پر سٹارٹ ہو چکی ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پر جائیں جی ناظرین ابھی یہیں پہ ہم موجود ہیں بین عالم کے سٹال پر یہاں پہ ان کے ایک آتھوریس جیلر ہے ان سے بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بین عالم چار سال کا پلین لکھ رہے ہیں ہم آن ریٹن جو کلائنٹس کو اپنے لکھ کے دے رہے ہیں وہ دو سال میں ہم ان کو پرسیشن دیں گے لیکن جو ہماری الحمدللہ آنرز ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہم لوگوں کو نو سے بارہ مہینے کے اندر پرسیشن دے دیں گے ان کو ان کی کس سے جاری رہیں گی وہ اپنا گھر بنا کے رہائش کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھنے میں بہت آتا ہے بہت ساری سوسائٹیز آئیں گے ہیں لیکن کافی زیادہ فلاب ہو گئی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایم لے کے چلے ہیں جونسی سوسائٹیز آج تک جتنی بھی آئی ہیں بڑے نام میں نام نہیں لوں گا کسی کا آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے لوگوں سے پہلے پیسے لیے ہیں پھر انہوں نے لوگوں کے پیسے سے زمین خرید کر لوگوں کو ڈیویلپ کر کے لوگوں کو دیئے ہیں وہ ان کے پرامیسز جیسے بھی چلے اور لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ابھی کئی سوسائٹیز ایسی ہے جن کی فائلز ہیں بارہ بارہ سال سے تیرہ تیرہ سال سے ان کی فائلز چال رہی ہیں مارکٹ میں اس کے ٹرانسفر ہو رہی ہے بین عالم کا سب سے اچھا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ زمین اپنے گھر سے لے کے نکلے ہوئے ہیں انہوں نے صرف لوگوں کو ڈیویلپ کر کے دینا ہے زمین ان کے پاس موجود ہے اس لئے لوگوں کو سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب لوگ اسی کو پیسے دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو پیسے دے رہے ہیں اس کی سیکیوریٹی کی ہے اس کی سیکیوریٹی یہی ہے کہ بین عالم کے پاس زمین اپنی موجود ہے جتنی وہ زمین بیچ رہے ہیں اس سے دس گناہ زیادہ موجود ہے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ کو ایکسپو میں آکے کیا ایکسپو پہ آناکہ ایکسپرینس تو اچھا ہے دیکھیں جنسی ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ کسی بھی پائنٹ آفیو سے کی جائے نیوز پیپر میں کی جائے ڈیجیٹل میڈیا میں کی جائے کبھی بھی زائع نہیں جاتی ہے ہم میں کلائنٹ کو کنونس کرنا کہ ایک موقع مل جاتا ہے کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے ایکسپو میں اچھی چیز ہے کلائنٹ خود گھر سے چل کر آتا ہے ہمیں ٹائم دیتا ہے پانچ منٹ ہم کلائنٹ کو کنونس کر پاتے ہیں راستے میں ہمارے درمیان میں کچھ اور باتیں نہیں ہوتی ہیں صرف اپنے جنسی ہماری پروڈکٹ ہے اس کے متعلق ہم کلائنٹ کو کنونس کرتے ہیں اور کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں اس میں بہت ساری آسانی ہوتی ہیں ایکسپو ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے جس میں آتا ہے کلائنٹ اور ہم اس کو کنونس کرتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے یہ چل رہا ہے اور اس کی کمپین چل رہی ہے بہت شکریہ جی ناؤرین ابھی ایکسپو میں ہم موجود تھے تو یہاں پہ ہم جب وزٹ کر رہے تھے تو ہماری ملاقات ہوئی یا آرف لوہار صاحب سے ان سے پوچھیں گے کہ وہ یہاں پہ وزٹ کرنے آئے ہیں پرموشن کرنے آئے ہیں یا خود بھی دیکھنے کے کوئی پروپٹی خریدنے کے لیے ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی صاحب کوئی پروپٹی خریدنے کے لیے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ جو دوست ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا آپ کا زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں وہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں آمیر صاحب ان کا ہے لاہور فورٹرس آپارٹمنٹس ہاؤس جو وہ انہوں نے لانچ کیا یہاں پہ میں ویسے ان کو وش کرنے کے لیے آیا تھا تو یہاں پہ جب میں آیا ہوں تو بڑا اچھا لگایا ایکٹیوٹیز جو ہے جتنے بھی یہاں پہ لانچنگ ہو رہی ہے یا جو بھی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یا کوئی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے جو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے کہ میں یہاں پہ آکے مجھے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے میری دھرتی جو ہے وہ ایک خوبصورت دھرتی ہے اور جہاں پہ رونکیں ہیں سب یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے لاہور جو اپنا تھا یہاں پہ کھیت بھی تھے کھلیان بھی تھے ایک محول کلچر جو دوسرا تھا ابھی آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سوسائٹیز آ رہی ہیں تو یہاں پہ وہ چیزیں جو ہمارے بچپن میں یا جوانی میں دیکھنے میں وہ آپ نظر نہیں آتی ہیں بات ہے کہ قومیں اپنے ورسے کو سنبھالتی ہیں اور جو پروجیکٹ یہ کر رہے ہیں میرے خیال میں اس میں ہریالی بھی ہوگی اور اس چیز کو مد نظر رکھ کے یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے میرے خیال سے کوئی بھی اگر پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے تو اس میں وہ بڑی اس چیز کو جو بناتے ہیں اس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں بڑا وہ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں تاکہ ہماری جو اصل شکل ہے وہ بھی نہ مٹ پائے اور جو سپیشلی آج کا دور ہے اسے بھی ٹچ کر سکیں بہت شکریہ عارف ست تھانکیو ایر بیٹ جی ناظرین جیسے کہ بتا رہے تھے کہ اب آج کل کے دور میں وہ جو پہلا والا کام تھا کہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی لانچ کی تھوڑے تھوڑے سے روڈ بنائے اور سوسائٹی کاٹ دی لیکن اب ایسا نہیں ہے اب اپنی پروڈکٹ کو بیشنے کے لیے وہاں پہ سبزہ بھی دیا جا رہا ہے گولپ کورس بھی دیا ہے اور بانڈری وال بھی دی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بات کریں کہ یہ جو فورٹریس کے نام سے ایک نئی سوسائٹی دے کے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں جی عمر صاحب کی بتائیے گا کہ یہ کس جگہ پہ لے کے آ رہے ہیں آپ سوسائٹی اور کیا کیا فیکچرز ہیں ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہماری لوکیشن ہے بیریٹ آن اورچر ڈرائیوینڈ روڈ پہ جو واقع ہے اسے صرف دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جیسے آپ نے ابھی بڑا ریلیونٹ قویسٹن کیا زمین کے پوائنٹ آ ویو سے واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ آج کال اگری کرشل لینڈز کے اوپر ہاؤزنگ کے پروجیکٹس کر رہے ہیں اتنے تنے بڑے ہزاروں اکر رکبے زائع کر رہے ہیں لیکن کیا کیا جائے جیسے جیسے عبادی بن رہی ہے اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں اب چونکہ گورنمنٹ اور پنجاب سپیشلی شباز شریف صاحب کا جو وین ہے اب یہ یہ ایک نیا لاہور میں ٹرنٹ دینے جا رہے ہیں ورٹیکل لیونگ کا جو کہ آج سے پہلے پنجاب میں یا لاہور میں بہت کم تھا یہ صرف اسی پوائنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے کہ اب آپ ورٹیکل لیونگ کی طرف جائیں بجائے کہ آپ زیادہ بڑے رکبوں میں اپنے ہاؤزنگ پروجیکٹس لے کے آئیں چھوٹے کم سے کم رکبے کے اوپر میکسیمم لوگوں کو بات کیا جائے اسی اسی کونسیپٹ کو لے کے ہم لوگ چلے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں بڑی کامیابی مل رہی ہے اس میں لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ال ڈی اے پرموٹ کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کو اور بڑے ون ونڈو کے اوپر اس کی ساری اپروولز مر رہی ہیں اگر آپ ون ونڈو پہ جا کے ال ڈی اے جو کہ کچھی رپیوٹ نہیں رکھتا تھا پہلے کوپریشن کے پوائنٹ او ویو سے آج وہ ون ونڈو کی انہوں نے سہولت پروائیڈ کی ہے بیڈلرز کے لیے کہ وہ آئیں اور اپنے پروجیکٹس کی اپروول ان سے لیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ال ڈی اے نے اپروول کیا ہوا ہے جی اور بکایا جیسے آرے بھائی نے بھی بات کی ہے کہ کومیں اپنے ورسے کی حفاظت کرتی ہیں اسی پوائنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا سکسٹی فائی پرسنٹ ایریا گرین لینڈ کے طور پر رکھا ہوا ہے جی صرف تھرٹی فائی سی لیبل نکالنا سکسٹی فائی جو ہے ہمارا اس میں وہ سارا گھرین ایریا جی آمد صاحب آپ بھی اس میں انسٹالمنٹ پلان دے رہے ہیں اور کتنے ایرز کا انسٹالمنٹ ماشاءاللہ یہ فور ایرز کا انسٹالمنٹ پلان ہے بڑی اٹریکٹیو پرائسیز رکھی گئی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا بیسیکلی پہلا یہ پروجیکٹ ہے ایز انجنیرنگ وہ اس میں مارے پارٹنر ہیں تو اور دوسرا بڑا نام ہے کیو لنکس جو کہ آل ریڈی بیری اٹرون کے اندر جو جیسمن مال ہے جو سب سے بڑا مال ہے شاپنگ مال ہے وہ ڈلیور کر چکی ہوں لوگوں کو اس کے اللہ ورائیوین ڈوڈ پہ بیری اٹرون آرچڈ کے اندر ایک براڈوی ہائٹ کے نام سے پروجیکٹ چل رہا ہے جو کہ ہم نے لوگوں کو کافی بیچ دیا ہوا ہے تو الحمدلللہ یہ معاملات اچھے طریقے سے چل رہے ہیں جی بہت شکر ہم موجود ہیں پاوم بلا کے سٹال پہ اور ان کے سی او جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ایک یہاں پہ خوشائند بات یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی لاؤنچ کرنے جا رہے ہیں وہ ایل ڈی اے سی اپوروڈا ہے ان کے سی او سے بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فیچرز دیتے ہیں اس سوسائٹی میں السلام علیکم علیکم السلام سر بتائیے کہ سوسائٹی کے حوالے سے یہ کہاں بے لاؤنچ کر رہے ہیں کیا فیچرز دے رہے ہیں اور کتنے انسٹال پنگ یہ پلان دے رہا ہے یہ ایکچلی ویلاز ہیں تین پانچ اور چھے مرلا کے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یہاں بے سارا جو فیسلیٹیز ہیں الیکٹرسٹی انڈرگراؤنڈ ہے پارکس ہیں سکول ہے مسجد ہے جتنا بھی جو بھی الڈی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری ہم نے پوری کری ہیں اس میں اور یہ تین سال کا پلان ہے جس میں ٹوانٹی فائی پرسن ڈاؤن پیومنٹ ہے اور باقی تین سال میں آپ نے پیومنٹ کرنی ہے اور اس کا پوزیشن ہم نے دینا ہے انشاءاللہ یہ بڑی ویل ریپوٹیٹ الڈی اے کی سکیم ہے جبلی ٹاؤن اور یہ جبلی ٹاؤن کے ڈی بلاک سے ہماری انٹرس ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں اب اس کے بالکل آپوزیٹ انڈرس ہاسپیٹل شروع ہو گیا اس کے ساتھ پنجاب سکول آ چکا ہوا ہے اور فیسلیٹیز کے لحاظ سے ایکسیلنٹ اس کی آپ کو مانٹری وال بھی بانڈری وال دے رہے ہیں انڈرگراؤنڈ الیکٹری سٹی دے رہے ہیں اس کے بعد ساری سوسائٹی انٹرکومڈ ہوگی کنٹرول روم ہے سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ایوریٹنگ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کا کمپیٹیشن زیادہ نہیں ہو گیا کہ پہلے صرف ایک رکبہ لیتے تھے اس میں پچیس تیس فیٹ کے روڈ دیئے اور بس سوسائٹی لاؤنج کر دی اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ اس میں گولف کورس بھی دے رہے ہیں ساتھ میں وہ اندر کو جیل بھی دے رہے ہیں پارکیں بڑی بڑی دے رہے ہیں تب ہی یہ اب برینڈ وہی بنتا ہے جو زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیٹ کرے گا دیفنیٹلی اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کیونکہ ہماری بہت چھوٹی سی سوسائٹی آن لی سکسٹی ٹو کنال اور اس میں جو الڈی اے کے بائلاز کے مطابق ہم سپیسز دے سکتے تھے وہ ہم نے ساری دیئے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ لیں کہ ایز ایڈیویلپر ہم بہت مشکل تھا کہ اتنی چھوٹی سی سوسائٹی میں آپ الڈی اے کی رکوائرمنٹس پوری کریں لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو کیا ہے اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس جو ٹینیور میں جو جس طرح کے پروجیکٹس مارکٹ میں آ رہے ہیں یہ ان سے ذرا ہٹ کے ہوگا کیونکہ اس میں ہر چیز اس طرح سے ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اس کو اور انسٹالمنٹ کے لیے کہ اوپر گھر جو ہر بندے کی نیڈ ہے اور پرائسز ہماری ہے الحمدللہ یہ وہ ہیں کہ جو لوگ اس وقت کیش پہ اگر خریدیں تو وہ ان کو ہم تین سال کی انسٹالمنٹ میں دے رہے ہیں بہت شکریہ جناب جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنے ڈیویلپر ہیں وہ خاص طور پہ میڈل کلاس طبقے کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو مسئلہ ہے یہاں پہ گھر بنانے میں لاہور کے اندر گھر خریدنے میں جیسا کہ پام بلہ والے کر رہے ہیں کہ گھر بنا کے دے رہے ہیں ایزی انسٹالمنٹ اور تھی پلانٹ کے اوپر جیسا کہ وہ بتا رہے تھے کہ جو آج کیش پیمنٹ پہ گھر لینا چاہ رہے ہیں وہ وہ تین سال کی ایک ساتھ پہ دے رہے ہیں اگر یہی سلسلہ چلتا رہے گا تو امید ہے کہ لاہور جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور پھلتا پھلتا نظر آئے گا جی ناظرین اس طرح میں موجود ہیں کنال ریزیڈنسیا کے سٹال پہ ان کے ایک صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم جی میرا نام زہیب خان ہے اور میں یہاں پہ جنرل مینجر مارکٹنگ کہ فرائز انجام دے رہا ہوں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنال ریزیڈنسیا کا جو مین ایریا ہے ہمارا یہ بلکل مین کنال روڈ پر واقع ہے اس وقت لاہور کی بڑی یونیک سکیمز میں سے ایک سکیم ہے اور یہ تقریبا جو ہے دو سو اکڑ رکبے پہ پھیلی ہوئی ہے اس میں ہم انڈرگرانڈ الیکٹیفیکیشن سکول ہوسپیٹل کمیونٹی سینٹر پبلک پارک جیم اور اس میں بیسک جو بھی اس کے علاوہ سہولتے ہیں لوگوں کے لئے وہ ساری چیزیں ہم اس میں پروائیڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا عظم ہے کہ اس کو ہم لاہور کی سب سے بہترین ہم سکیموں میں ہم اس کا شمار کرویں یہ بہت گئے گا کہ آپ نے دیولیمنٹ سٹارٹ کر دی یا ابھی سٹارٹ کرنی ہے ابھی جی اس کا دیولیمنٹ پوسیجر جو ہے وہ کنٹینیو ہے کچھ ہمارا بیسک جو پیپر ورک تھا وہ چل رہا تھا اب ہم نے تقریباً ہم نے لاسٹ ویک سے اس کا دیولیمنٹ ورک بھی ہم نے شروع کر دی ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگوں کو پوسیشن دینے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ ابھی یہ بتائیے گا کہ آپ کے ابھی بوکنگ انیشل سٹیج پر ابھی بوکنگ کر رہے ہیں جی جی ابھی ہماری بوکنگ چل رہی ہے بوکنگ چل رہی ہے ہمارے پاس جو ہیں اس وقت تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ ایک نال کی ہماری کٹنگ ہے اور ہماری انشاءاللہ تلا امید ہے کہ جو بوکنگ کا پروسیجر ہے وہ اس منت یا نیش منت کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کے بعد ساری ہماری جو مین توجہ ہے وہ ہماری ڈیولیمنٹ بھری ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین اس رہم موجود ہے پام سٹی گوادر کے سٹال پہ ان کے جو کنٹری ریڈروں یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کوئی سوالے سے کہا گاتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام سر پہلے اپنا تعرف کروائیے میرا نام رانا بشارت ہے میں ڈیریکٹر ہوں پام سٹی گوادر پرائیویلیمنٹڈ بتائیے گا کہاں پہ واقع ہے اور کیا اس کا انسٹالمنٹ پلائن ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں ہماری سوسائٹی گوادر جو کہ انٹرنیشن سٹی بن رہا ہے اس میں واقع ہے پام سٹی گوادر گوادر کی لوکیشن مین ہے میرین ڈرائیو سمندر کے ساتھ والا روڈ اس کے بلکل ساتھ واکنگ دیسنس کے اوپر گوادر انٹرنیشن اور یونیورسٹی کے بلکل ساتھ اس میں ہم نے کیٹیگری رکھی ہے پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال دو کنال کے رہائشی پلوٹس ہیں جبکہ دو مرلہ پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ کے کمرشل پلوٹس ہیں تو ان کی پرائسز بلکل معقول ہیں ایکسپو کے اوپر ہم لوگ اس ٹیم آئے ہوئے ہیں کلائنٹس کے لیے ہم نے اس ٹیم ٹین پرسن دسکاؤنٹ رکھا ہے فل پیمنٹ کا پلان اس طرح ہے کہ پانچ مرلہ کا نو لکھ پچاس ہزار دس مرلہ کا سترہ لاک ایک کنال کا تیس دو کنال کا پچپن دو مرلہ کمرشل کا پندرہ لاک اور پانچ مرلہ کمرشل کا تیس لاک اور آٹھ مرلہ کمرشل کا پنتالیس لاک ہے فور یئرز ایزی انسٹالمنٹ پلان ہے کلائنٹ کے لیے بہت اچھا موقع ہے اس ٹائم انویسٹرز کے لیے انویسمنٹ کی بہت اچھی اپرچونٹی ہے گوادر میں جو کہ پاکستان کا بزنس ہب بن رہے گوادر تو مشارہ صاحب یہ بتائیے گا کہ دویولپمنٹ کی کی پچیس کے بیٹوین بیلٹنگ ہے ڈویولمنٹ کی ہم نے شروعات کر دی ہے انشاءاللہ تین سال کے اندر دوہزار اکیس سے پہلے پہلے ہم نے سوسائٹی ڈویولپ کرنی ہے اور یہ بیس اور پچیس کے درمیان لوگ کو ہم نے پلوٹ کرنے ہے اس کے پاس ڈویولمنٹ کر کے تین سال میں ہم نے پوزیشن دینا ہے اور لوگ پلوٹ ہینڈ آور کرنے انشاءاللہ جی ڈی اے کے پائلاز کے مطابق ہیں اب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ایکسپو میں آپ کو کیا ریسپونس ملا ہے لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹیڈ ہیں گوادر میں انویسمنٹ کے والے میں نے دیکھا لوگ سٹی میں اپنا پلوٹ بنجھے اس لیے گوادر میں لوگ زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں اب آپ یہ بتائیے گا کہ گوادر میں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں تو کب تک دیکھ رہے ہیں کہ گوادر کو پھلتا پھولتا کب تک دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ایک سال سے میں گوادر کو پھلتا پھولتا دیکھ رہا ہوں ڈے بے ڈے بیتری آ رہی ہے نئی چیزیں آ رہی ہیں گوادر فورٹ میں نئی مشینری آ رہی ہے گوادر سٹی میں نئی مشینری آ رہی ہے انٹرنیشنل طاقت ساتھ شامل ہو رہی ہیں دو سے تین سال میں میکسیمم پانچ سال میں گوادر انشاءاللہ جو عام بندے کی پہنچ میں نہیں ہوگا بہت شکر جی ناظرین ابھی ایک اور دوست ہیں ہمارے پاس پروپرٹی کے حوالے سے اور نئی جنری ٹائلنٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں میرا نام محسن شکور اور میں آسم امود اسوسیٹس کا پارٹ ہوں اور ہم یہاں پہ ہرمین سیٹی گوادر کا سٹال لے کے بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہلپ کر رہے ہیں اس میں پروپرٹ گرا دینے کے لئے گوادر میں کیا اپرچنیٹیز دے رہے ہیں سر گوادر میں دیکھیں عام بندے بہت میس کنسیپشن ہے اس کے بارے میں گوادر ریالیٹی میں ویسا نہیں ہے میں ہر اس بندے کو جو انویسٹر ہے یا جو کلائنٹ ہے اس کو دعوت دیتا ہوں کو ایک دفعہ جا گوادر وزرٹ کر لیں اس کے بعد ان کا totally change ہو جائے گوادر ایک عام بندہ جو امیر بندہ چار ہے وہ گوادر میں جا کے اپنی پرپرٹی لے تیم آپ کا جو کسٹمرز ہیں ان کا ریکارڈ بھی جی ڈی کے پاس جاتا ہے جو آپ بات کر رہے تھے جو لوگ ڈرے ہوئے تھے سہم ہوئے تھے اس کی وجہ تو سمجھل میں آتی گی جو 2003 2004 میں جو کریکشن آئی تھی اور جو ہمارے ڈیلور بھائیوں نے تھے آپ کو پتا ہوگا لیکن اب تو ہم بھی سمجھ دے کہ وہ گوادر نہیں ہے اب جب سے چائنہ بیچ میں آگے ہے اب بہت تیزی سے ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے اپنی سوسائیٹی کس جگہ پہ واقعہ اور کون کون سی دونوں پلوٹ سین اور جو 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 وہاں کا نقشہ بنا ہوا ہے پلوٹ نمبر موقع پہ دے رہے ہیں دو آدر میں میرے خیال میں سارے ڈویلپرز کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی روایت قائم نہ کریں کہ جناب بالٹنگ ہوگی بعد میں یہ دس ان ڈیٹ پلوٹ نمبر موقع پہ دیں جو جو بائی لاؤز کے مطابق دینے بھی چاہیے وہاں پہ ہم بھی موقع پہ دے رہے ہیں وہاں پہ ابھی بہت سستی مطلب پرپیٹی کا ریٹ اور انسٹرولمنٹ کا ٹائم پیرٹ بھی تین سے چار سال کے میں کہتا ہوں کہ ہر عام بندے کو ہر سٹوڈنٹ کو کمیٹی ڈالنے لوگوں کو ان کے لئے ایک سنیری موقع ہے کہ وہ میں وہ اپنی منوپلی کائم رکھتا ہے کہ بعد میں اس نے باللٹنگ میں کس طرح سے سین لیکھ چلنے وہ سارا اس کے اوپر ہوتا ہے جب لارڈ نمبر آپ دے دیتے ہیں کلائنٹ کو پھر کلائنٹ بیچ میں آپ کا ممبر بن گیا اس کو پتہ چل گیا کہ آپ کی یہ والی پرپرٹی ہے اس کی والی پرپرٹی ہے لیکن جو باللٹنگ والا ہوتا ہے اس میں کلائنٹ جارہ ویڈ کرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کدھر نکل 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 اور سارا کچھ بیلڈر کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو کدھر دیتا ہے کدھر نہیں دے اس میں ریفرنس بھی یوز ہو جاتے ہیں پروجیکٹ لے کے آرہے اس کے حوالے سے بات کریں گے جی اسلام لگا ملتان روڈ شاندار لوکیشن پر رنگ روڈ انٹر چینج بن رہا نف سی فیز ٹو اور بیری ٹون کے پاس اس کے نزدیک دو کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ہم چار چار کنال کے پلوٹ دے رہے ہیں جس کا ریٹ صرف ستر لاکھ روپے ہے چار کنال کا چار ستر لاکھ روپے آپ انسٹارمن میں لے رہے ہیں یا یا کچھ ندائش دو ہماری لوکیشن پر ہم تین ماہ کا ٹائم ہے ایک لوکیشن پر چھ ماہ کے ایک ساتھ ہیں وہاں پر کیا آپ بانڈری وال دے رہے ہیں جی جی پندرہ فارم آس کا ایک ایری مارا اس کی بانڈری وال اور ایک گیڑ لگا کے دے رہے جی ناظرین ایک اور دوست ہیں ان سے ملتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنی سوسائیٹی کے حوالے سے کس پر جکٹ کے پر کام کر رہے ہیں کیا دے رہے رہے وال علیکم اسلام میرا نام سید علی اس غر میرا تعلق گریڈ ڈیل اس ایٹس ہمارا آفیس پیس پور میں واقعہ ہے اور ہم آج اسلام آباد کو سٹریڈ لائف اسلام آباد کو ڈیل کر رہے ہیں اور یہ ائرپورٹ اسلام آباد ایک نیا بن رہا ہے جو انشاءاللہ 23 مارچ کو اس کا افتتاہ ہے اور اس کے لئے ہم اس سوسائٹی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں میسیج دے رہے ہیں کہ جب ائرپورٹ کا افتتاہ ہوگا تو کس طرح یہاں کی جو ریٹس ہیں وہ جمپ کریں گے جیسے کہ آپ نے لہور میں دیکھا جب لہور ائرپورٹ کا افتتاہ ہوا تو ائر ایونیو پارک او ڈی ایچ اے بہت اوپر گئے اسی طرح سیم یہ سوسائٹی ہے سٹیٹ لائف اسلام آباد جو ہے یہ نئی ائرپورٹ کے بلکل پاس ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں ائرپورٹ کا افتتاہ ہوا تھا اور پراؤپرٹی خوب اروج پہ گئی تھی سیم تئیس مارچ کو اس افتتاہ ہے اور یہ ائرپورٹ کے افتتاہ کے بعد یہاں پہ دن مطلب آپ دیکھیں کہ دن رات کام ہو رہے ہیں میٹرو بن رہی ہے اور موٹر ویگ ایک انٹرچینج بن ہے ٹھلی ہے انٹرچینج جس آپ آپ کو بہت قریب ترین اپروچ مل گئی ہے اور صرف موٹر اسلامباد ایرپورٹ اور اس میں سوسائیٹی میں پانچ کلومیٹر کا ڈپر اور یہ بہت اچھی سوسائیٹی ہے کام ہو رہا ہے جون میں اس کی انشاءاللہ پوزیشن دے رہے ہیں پلوٹس کا ڈیرڑھ کلومیٹر مین جو روڈ ہے سو پھٹ کی اس پہ کام ہو چکا یہ بتائیے گا گھر انسٹالمنٹ پہ بھی ہم دے رہے ہیں اور ہم کیش پہ بھی دے رہے ہیں انسٹالمنٹ ہم نے رکھی ہیں ڈیرڑ سال کیونکہ پوزیشن بلکل ریڈی ہے اس لئے ہم نے ایک سال کا ٹائم رکھ ہے تاکہ لوگ ڈاؤن پیمنٹ کر کے ایک ڈیر سال میں پیمنٹ کرے اور یہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ آج اگر یہ لوگ لیتے ہیں دو سال باج انشاءاللہ ڈبل ریٹ کیونکہ ائرپورٹ بلکل ریڈی ہے میٹرو آرہی ہے موٹرو آرہی ہے اور سب سے جو سی پیک ہے وہ صرف تین کلومیٹر کے فاصلے سے گزر رہا اور وہ بلکل ریڈی ہے جہاں پر سڑکیں سی پیک ہی بن چکی ہیں لوگ آئیں موقع پر دیکھیں بہت ریڈی ہے بہت جلدی انویسمنٹ پوائنٹ ریڈ بہت جلدی انکریز ہوئے ہیں تو ابھی کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کب تک مہا پر پوزیشن دے دیں پوزیشن آن دی سپورٹ ہے پوزیشن 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 ریجیسٹری 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 آرہی ہیں کلائنٹ آرہی ہیں ریجیسٹری اندقال کی اپشن بھی ہم نہ دیں تو ری بہت یہ کہ انسٹالمنٹ بھی کوئی کلائنٹ لے رہے ہیں اس کو اس صورت میں ہم فائل دے رہے ہیں بقاعدہ پر کنفرمیشن لیٹر دے رہے ہیں موقع پر جا کے ہم کلائنٹ ویزرٹ کر کے آتے ہیں لینڈ موقع پر موجود ہے انویسمنٹ آباد یہ بہت اچھا ایک ایگزیبیشن ہو رہا ہے اور اس میں ہم اپنی کمپنی کو پرموٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ٹوٹل ہمارا ریجیسٹری انتقال کا رکھ بہت آپ جیسے کہ پہلے بھی میڈم نے بتایا ہے کہ یہاں پہ سنگل آنرشپ پہ گیم ہے ٹوٹل ہماری آسی مزید صاحب اس کے آنر ہے بقائدہ یہاں پہ سر بیس کنال کی جامعہ مزید بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ دس ملے کے موڈل ہم ریڈی ہو رہے ہیں اور سب سے بڑی بوکنگ پہ بھی دے رہے ہیں اور ٹوٹل پہ بھی دے رہے ہیں آن پہ بہت شکریہ بہت